الگ انداز کے چینل پر آج آپ کا ایک بار فرسہ سواگت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جے ایم آئی اے ایم یو بی ایچ یو دیلی پولی ٹکنیک کلاس ایلیون سائنس انٹرنس کا پریپریشن ہم لوگ پورے پروپر وے میں کروانا ہے اسٹارٹ کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے ہم نے الیکٹرسٹی چپٹر کمپلیٹ بھی کر دیا ہے اور ہم نے آپ کو بولا تھے کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ میگنٹک ایفیکٹ آف الیکٹر کرنٹ پر بات کریں گے حالانکہ اس کا لیکچر اب تک نہیں آیا ہے کچھ ہی دنوں میں بہت جلدی میں بہت جلدی میں کوشش کروں گا کہ اس کا لیکچر آج ہے لیکن اس سے پہلے ایک انفورمیشن ہے میں سوچ رہا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں یعنی کہ 13 جنوری 2020 سے جی ایم آئی ایم یو بی ایچ یو دیلی پولی ٹکنیک کے لیے ہمارا فرسٹ بیچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو بیسیکلی میں سوچ رہا ہوں کہ اس بیچ میں 9th class کا physics پڑھاؤں گا کیوں کیونکہ 10th تو پڑھا ہی رہے آپ کو 10th characteristic chapter complete ہوئی گیا ہے magnetism کا ویڈیو بہت جلدی آنے بالا ہی ہے اس کے علاوہ class 9th بھی آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا حالانکہ class 9th میں جتنا سارا topic ہے جتنا سارا chapter ہے سارے topics related video ہے تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کل سے پورے پروپر میں آئے گا اگر آپ کو سرچ کرنے میں یا ڈککت ہو رہا ہے ویڈیو آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا میرے whatsapp نمبر پر میسج کر سکتے ہیں تھوڑا سا گائیڈ کرنے پر جتنا سارا lecture ہے ان سارے lecture کا پورے پروپر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو پتا ہے class 9th میں mechanics پڑھنا ہے اور آپ کا wave پڑھنا ہے یعنی کہ sound wave mechanics میں یہ آپ کا rest motion اور nlm newton's law of motion wpe work power energy اور gravitation سارا کا سارا mechanics میں ہی آتا ہے تو کل سے پورے پروپر میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا magnetic effect of electric current کے لیے میں previous year question دیکھ رہا تھا content کے لیے ویڈیو بلانا ہے تو تو مجھے question دکھا تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ یہ share کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے question آ جاتے ہیں حالانکہ یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ اس پر بات ہونی چاہیے میں آپ کے ایک بار اس پر زور دے دوں گا تو آپ پوست سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح کے question آتے ہیں انڈو اسلامی کلچر میں ٹھیک ہے اور کچھ کچھ physics سے بھی related ہے کچھ کچھ کیا مطلب physics سے یہ جو بھی یہاں لکھا ہوا یہ physics سے related ہے اس لئے مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ اس کو share کرنا چاہیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 11 12th NEETJE کا physics میں پورے proper میں میں پڑھاتا ہوں اور NEETJE کا بھی ہم نے کچھ lecture لیا ہے تو جو NEETJE کا 2020 کے لئے preparation کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ کچھ help مل سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا آپ کو help ملے گا لیکن کچھ کچھ آپ کو جو ہمارا بیچ چل رہا ہے اس سے related میں کچھ کچھ topic کا میں ویڈیو بنا کے اس کو بھی ڈالنا start کر دیا ہیں تو خیر تو یہ physics سے related ہے اس لئے مجھے کہیں نہ کہیں لگے کہ اس کو share کرنا چاہیے تو دیکھئے کیا ہے question دیکھئے کیا ہے 2008 amu میں یہ question آ چکا ہے اور میں اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا question دیکھئے what is the name of india's first moon mission first moon mission تو first moon mission کا جو name تھا وہ آپ کا چندریان first تھا چندریان first تھا اس رو نے چندریان first کو 22 October 2008 کو launch کیا تھا اور اس سال یہ question آپ ہی گیا اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس question کو ہم کیوں discuss کر رہے ہیں کیونکہ اس سال 22 جولائی یعنی کہ 22 جولائی 2019 کو چندریان 2 launch ہوا ہے چندریان 2 launch کیا گیا تھا کس نے launch کیا تھا اسرو اسرو کا کیا مطلب ہوا ہے indian space research organization ٹھیک ہے نا جیسے nasa ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے india کا کیا ہے آپ کا اسرو ہے تو اس کا full form بھی آ سکتا ہے کب launch ہوا تھا کس نے launch کیا name کیا تھا تو latest یعنی latest technology کیا چل رہا ہے آپ physics میں بھی پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ indo-islamic culture current affair اس میں بھی یہ question آ سکتا ہے physics میں کیوں پوچھے گا کیونکہ آپ up to date ہیں یا نہیں ہیں آپ کی india میں کیا چل رہا ہے پورے world میں کیا چل رہا ہے science کے field میں physics کے field میں تو یہ اس question سے پتا چلتا ہے کہ آپ up to date ہیں یا نہیں ہیں تو مجھے کہیں کہیں لگا کہ یہ physics سے بھی related اس کے علاوہ current affair سے بھی related تو یہ question اس طرح کے آتے ہیں تو اس بار بھی کہیں آ جائے اس کے علاوہ ایک اور question ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے NPR CAA CAB ٹھیک ہے اس کے علاوہ NRC اس سے related بھی اس طرح کے question بن سکتے ہیں تو اس کو بھی اس سے related بھی آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ رہ تو آپ کو پریشان نہیں ہونا تینچن نہیں لینی ہے اگر آپ رولر ایری آج میں ہے بلکل گاؤں میں ہیں تو ہم سے جتنا ہوگا میں آپ کا پورا سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پورے پروپر میں بنے رہیں گے اور جتنا سارا کونٹنٹ ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو تو 11th level پر JMI AMU BHU یا کوئی بھی 11th level پر جو بھی انٹرنس ہوتے ہیں کسی بھی انٹرنس میں آپ سے آپ آپ کا جرور اچھا نمبر آئے گا یعنی کہ فیجکس میں کوئی پروپلم نہیں ہوگا تو خیر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی تو بات ہوگی